نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پی آر اور میں ہوں آپ کے ساتھ رشمے پلواما اٹیک کو آج تین سال پورے ہو چکے ہیں لیکن آج بھی وہ منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے گونچتا ہے جب چالیس زمان سہید ہو گئے تھے اور ان کی لاشی جو ہیں وہ گھر آئے تھیں آج انہی سب باتوں کو سوچ کر شاید کیندر سرکار ایک بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہی ہے یا پھر کہیں کہ پردھان مندی نریندر موڈی آج بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں کیندر سرکار آج ایک بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہی ہے ایک بار پھر سے کئی چائنیز ایپوں کو بین کیا جا رہا ہے جن میں چوان چائنیز ایپ سامل ہے آئیے جانتے ہیں کون کون ہے وہ ایپ اور کیوں کیندر سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے دیس کی سرکشہ کو لے کر کیندر سرکار نے بڑا قدم اٹھایا ہے کیندر سرکار نے دیس کی سرکشہ پر خطرہ پیدا کرنے والے چوان چائنیز ایپ پر کیندر سرکار پرتیبند لگائے گی کیندر سرکار کا ماننا ہے کہ ان ایپ سے بھارت کی سرکشہ سمپربوپتہ اور اکھنڈتہ کا خطرہ ہے اس لیے اس پر پرتیبند لگایا جانا چاہیے ستروں کے آنسار کہا جا رہا ہے کہ کیندر سرکار آج یعنی شوموار کو بھارت کی سرکشہ کے لیے خطرہ پیدا کرنے والے چوان چائنیز ایپ پر پرتیبند لگائے گی چاہوان چائنیز ایپ میں بیوٹیو کیامرہ سویٹ سیلفی ایچڈی سیلفی کیامرہ ایکلائزر ٹینسینٹ علیبہ اور گیمی کمپنی نیٹیز جیسی بڑی چائنیز ٹیکنالوجی کمپنیوں کے ایپ بھی شامل ہیں دوہزار بیس میں بھارت دوارہ لگائے گئے بین کے بعد ان ایپس کو ری برانڈ کر بھارت میں لانچ کیا گیا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے سال دوہزار بیس میں بھی سرکشہ کو خطرہ مانتے ہوئے کل دو سو ستر ایپس پر پرتیبند لگائے گئے تھے وہیں اب اس سال دوہزار بائیس میں یہ پہلی بار ہے جب سرکار دوارہ ایپس پر بین لگایا جا رہا ہے ان ایپس کو آئی ٹی کانون کی دھارہ ان سٹویں کے تحت پرتیبند کیا گیا ہے سال دوہزار بیس میں ایپس کو بین کرنے کی یہ کاروائی بیس بھارتی سینکو اور چین کے ساتھ سیما تناف کے بیچ پوروی لگدہ کی گالوان گھاٹی میں ہنسک جھرپوں کے دوران اندرشتی سنکھیا میں چینی سینکو کے مارے جانے کے بات کی گئی تھی ریپورٹ کی ماں نے تو پرتیبندید ایپس کی نئی لسٹ میں جن ایپس کے نام سامل ہے وہ دوہزار بیس سے بھارت میں پہلے سہی پرتیبندید تھے دوہزار بیس میں بین لگ جانے کے بعد ان ایپس کے کلون بنا کر ایک بار پھر لانچ کیا گیا تھا پچاس اور پرتیبند ایپس کے ساتھ کل ایپس کی سوچی جو بھارت دوارہ پرتیبند کی جا رہی ہے اس کے بعد اب کل جو ایپس اب تک چینیز ایپ بین ہے وہ تین سو بیس ہو جائیں گے پردھان منتیر نریندر موڈی آج چینیز ایپ کو لے کر ایک بہت بڑا فیصلہ نینے جا رہے ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ چون چینیز ایپ کو ایک بار پھر سے بین کیا جا رہا ہے سرکشہ کے نظریے سے دیکھتے ہوئے ان ایپس کو بین کیا جا رہا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ جو ایپس ہیں وہ بھارت کی اکھنڈتا پہ خطرہ بنا ہوا ہے اور بھارت کی سرکشہ پہ بہت بڑا خطرہ ہے جسے دیکھتے ہوئے ان ایپس کو بین کیا جا رہا ہے آگے اسی طرح کے خبروں کے لیے بنے رہے ہمائے ساتھ اور ہمارے چانل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیچ کو فالو کریں دھنیواد